بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم احبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حضر خدمت ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت اہم اعلان کا ذکر کرتا چلوں یہاں پر بہت ساری نئی پابندیاں جو ہیں لگ چکی ہیں جس کا اطلاف یکم رمضان المبارک سے کیا جائے گا ناظرین ویڈیو کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو حضرات فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں جو ان سے گزارش کروں گا کہ کارنلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے کون کون سی نئی پابندیاں جو ہیں لگی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو بہت نیہان سے آخر تک دیکھئے تاکہ پوری طرح اس کی تفصیلات آپ کی سمجھ میں آ سکے اس سے پہلے ذرا سعودی عربیہ کے کرونا کیسز کی حوالے سے بات کی جائے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو بانوے کرونا کے جو ہیں نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں جو کہ کافی بڑا نمبر ہے مطلب کافی انکریزنگ دیکھنے میں آئی ہے ناظرین بات کرنے والے ہیں آج سعودی حکومت نے چھنے اعلان کیے ہیں ناظرین یکمل رمضان سے سعودی عربیہ کے تمام مساجد میں سہری اور افتاری پر مکمل طور پر پبندی لگنے والی ہے ناظرین جو بھی بندہ سہری کرے گا وہ بھی اپنے گھر میں کرے گا اور افتاری کرے گا تو وہ بھی اپنے گھر میں کرے گا سعودی عرب کے تمام مساجد میں سہری اور افتاری پر سال رمضان ممارک میں مکمل طور پر پبندی لگی رہے گی اور جو بہت اہم علومات نکل کر سامنے آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے تمام تر مساجد میں اس سال رمضان المبارخ میں اتقاف پر مکمل پابندی لگی رہے گی ناظرین یہ آج کی دو بڑے فیصلے کیے گی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ناظرین آپ کو پھر سے ایک بار بتاتا چلوں کہ ناظرین یکمل رمضان سے سعودی عربیہ کے تمام مساجد میں سعری اور افتاری پر مکمل طور پر پابندی لگنے والی ہے ناظرین جو بھی بندہ سعری کرے گا وہ بھی اپنے گھر میں کرے گا اور افتاری کرے گا تو وہ بھی اپنے گھر میں کرے گا سعودی عرب کے تمام مساجد میں سعری اور افتاری پر اس سال رمضان المبارخ میں مکمل طور پر پابندی لگی رہے گی اور جو بہت اہم علومات نکل کر سامنے آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے تمام مساجد میں اس سال رمضان المبارخ میں اتقاف پر مکمل عبندی لگی رہے گی ناظرین یہ آج کے دو بڑے فیصلے کیے گی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رنماء ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس بلٹر میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کارلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ